اس مدے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سوشل ایکٹویسٹ روزان کھمباتا سواگت ہے آپ کا ماشو تو شروع کرتے ہیں چرچہ کی روزان کھمباتا جو کی ہیلپ لائن نمبر بھی چلاتی ہیں ویمن ہیلپ لائن کے لیے اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں اور کن کن صورتوں میں ہمیں کس طرح سے اس نمبر کا استعمال کرنا چاہے جی روزان جی سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں اور روز کے اگر ہم بات کریں روز کے کتنے کیسز کہاں سے آتے ہیں سب سے پہلے تو تھوڑا بریف دے دوں میں آپ کی کہ یہ 109 او نے یہ all over انڈیا میں یہ نمبر چلتا ہے یہ پولیس کا نمبر ہے پولیس کے ہیلپ لائن وومن کے لیے امرجنسی نمبر ہے اب ہم نے کیا کیا گجرات میں جب 2012 میں نربایا کا کیس ہوا تو میں نے اپنے اپنے جو ایڈیچنل چیف سیکریٹری ڈاکٹر اسکے نندہ سر میں ان کو ملی اور میں نے ان کو ایک تیکنولوجی کے بارے میں بتایا کہ سر ہم ہماری بہنوں کو سیو کرنے کے لیے تیکنولوجی یوز کریں تاکہ ہم ان کو جلدی سیو کر سکے ہم ان کا لوکیشن چان سکے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا تھے نربیا کے کیس میں یہی بات تھی کہ وہ بیٹی نے وہ ٹرائ تو کیا تھا اس کو پولیس کو کنیک کرنے کا بٹ فور وٹیور ریزنز کنیکٹ ہوا نہ ہوا جو بھی پرابلم ہوا وہ نہ کر پائی اس لئے میں نے کہا کہ سر یہ تیکنولوجی ہم رکھیں گے اس لئے ہم نے تیکنولوجی رکھی جس کا نام ہے پولیس ہارت ہارت کا مطلب ہے ہلپ ایمرجنسی ایلٹ ریسکو ٹرمینل یہ تیکنولوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی بھی کوئی بہن ایمرجنسی سیچویشن ایمرجنسی جیسے کی ریپ مولیسٹیشن ایو ٹیزنگ ڈومیسٹی وائلنس کیڈنیپنگ اس کو میں ایمرجنسی سیچویشن کاؤں گی اسے سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہن پرابلم میں ہوتی ہے تو اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ پولیس کو کنیکٹ پر ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پولیس ترنت اس کو بات کر کے اس کا لوکیشن ڈون کے اس کو بچانے آوے اب اگر نارمل کیس میں اپنے لے لیتے کہ آپ اگر کوئی ہنڈرڈ نمبر یا جو دوسرے ہلپ لائن نمبر آپ دکھا رہو کہیں بھی آپ فون کرو گے تو یہ ہنڈرڈ تیمرجنسی نمبر ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے نمبر ایمرجنسی نمبر نہیں ہے تاکہ اگر آپ فون کرو گیا اور اگر آپ کا کال کٹ گیا مان لو کہ ایو لیٹر سے کہ ابھی میرے کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو میں نے دوسرا کوئی نمبر لگایا اور میں نے کال کٹ گیا تو وہ لوگ سامنے سے کال بیک نہیں کریں گے تو 1091 میں ایسی فیسلیٹی ہے کہ جیسے ہی آپ کا فون کٹ ہوا ہے تو وہ لوگ پولیس والے آپ کو 1091 والے سامنے سے فون کریں گے اب کمیگ بیک ٹو کہ اگر لیٹر سے آپ نے فون لگایا اور آپ بات نہیں کر پاؤ گے کیونکہ بٹ بے چلے کہ کوئی اگر آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ کو او بیسی وہ ایسا تو نہیں بولے گا کہ ہاں بات کر لو پھر میں آپ کو پریشان کروں گا ایسا تو کوئی بولنے والا نہیں ہے تو اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو 1091 لگاؤ گے اگر miss call بھی دو گے تو پولیس کو پتا چل جائے گا کہ تکریف میں ہو اور ہمارے جو heart health emergency alert rescue terminal جو پولیس control room میں رکھے گئے ہیں وہ ترنت آپ کا call pick up کریں گے آپ کی voice recording چالو ہو جائے گی ساتھ میں کیا ہوگا کہ جو ہمارے پولیس operator's phone پر بیٹھے ہیں ان کے سامنے computer screen ہے تو اس screen میں flash ہونے لگے گا کہ یہ 1091 یار یہ نمبر پہ جو phone آیا ہے وہ کس کا نمبر ہے جسے ہم SDR کہتے ہیں جو sim card پہ ہوگا وہ نام آ جائے گا تو پولیس کو پتا چل جائے گا کہ یہ نمبر والے کو problem ہے اب اگر آپ بات نہیں کر پاتے ہو تو پولیس آپ کا location مانگائے گی اور location مانگا کہ آپ جہاں بھی ہو وہاں پہ سائرن بجا تھی ان کی PCR PCR نہیں پولیس control room van جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے حمد آباد میں قریب 80 plus PCR van ہے ہر ایک ایریا میں 2-4 PCR van جسے ہم دھونتی رہتی ہے تو وہ وین آپ کو بچانے آ جائے گی اس لئے یہ 1091 کی because of the technology اس کا اور usage بڑھ گیا کیونکہ اس کے کاران لوگوں کو جو بات نہیں کر پاتے تھے وہ بھی آپ سے وہ لوگ کو بھی اس کی service ملنے چال ہو گے جی سو یہ 1091 کے ریلیٹر ہے اور دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ because of technology we could use it and see کہ ہم ہماری بہنوں کو جلدی سے جلدی ہم بچا سکے دوسری important point کہ جیسے کی لیٹر سے اس میں ایک اور ہم نے چیز ڈالی کہ مان لو کہ جو آپ لوگ سب جانتے ہو ایسے اپلیکیشن سب گاؤں گھر میں بھی گھوم رہے ہیں وومین کو بچانے کے لیے لیکن یہ یہ تیکنولوجی ہم نے بھی جان مجھ کے ایسی بنائی کہ آپ کو اس کے لیے سمارٹ فون نہیں چاہیے آپ کو کھالی سمپل سا سستا 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 فون آپ روپ روگے تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا دوسرا آپ لینڈ لائن سے بھی یہ یوز کر سکتے ہو چیز رہا ایمپورٹن کہ یہ طال فری نمبر ہے یعنی آپ کو بیلنس کی چنٹہ نہیں ہے ایک اور چیز ہم نے اندر ڈالی ہم نے کہا کہ اگر آپ www.polishart.com اس پر اگر آپ نے ریجسٹر کیا تو فائدہ کیا کہ جب آپ ریجسٹر کرو گے آپ کا سگا سببندی friend relative نیٹ ورک ہم ڈالتے ہیں جیسے کی لیٹر سے آپ کا فادر کا موبال نمبر مدر کا موبال نمبر husband کا boyfriend کا سب کا اب مان لوگر آپ پرابلم میں ہو آپ نے 1091 ڈائل کیا ہے اگر ٹول فری نمبر ہے تو آپ کے موبال سے نہیں لیکن ہمارے ہارٹ کے سرور سے ہی آپ کے سگا سبندی یعنی friend relative network کو SMS جائے گی کہ آپ پرابلم میں ہو یعنی ان کو پتا چل گیا آپ پرابلم میں ہو اب جب پولیس کے سامنے آپ کا وہ لسٹنگ آتی ہے کہ آپ number flash ہوتا ہے تو ساتھ میں آپ کا جو friend relative network وہ بھی پولیس کے سامنے کھولے گا تو پولیس کو پتا چل گیا کہ ہاں بھئی یہ یہ پپا ہے یا یہ husband تو جب تک location آتی کیونک location آنے میں 8 سے 10 منٹ لگتی ہے تب تک پولیس یہ پپا ممی یا husband کو فون کر کے پوچھیں گے کہ کہاں ہے آپ کی بیٹی یا وائی تو وہ پولی بتائیں گے کہاں یہاں گئی ہے وہاں گئی ہے اب important چیز کیا ہوئی کہ اس لئے پولیس اور آپ کے سگا سببندی دونوں کونٹیک میں جیسے location پولیس کو ملتی ہے آٹومیٹک سمس کے تھوڑ ان کو بچانے کو فائدہ کو ہم ادنم کم کر لیتے ہے اور ہم آپ کو جلدی بچا لیتے اس لئے ہم نے یہ پوری ٹیٹنولوجی یوز کر کے ابھی ہم لوگ یہ 1091 کے تھوڑ بہنوں کو ریسکیو کر رہا ہے ایسے بہت سارے کیسے جو آپ بات کریں گے جس سے ہم نے بہنوں کو بچایا ہے جی تو میم 1091 ہمنا جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس میں نورمالی کیسے کیسے آتے ہیں اور دن کے اگر ہم بات کریں آپ نے بھارت بھر میں یہ نمبر ایکٹیو ہے تو کہا سے زیادہ تر کیسے آپ کے پاس آتے ہیں سی سب سے زیادہ جو گجرات میں بولو یا ایمد آباد میں سپیسی بولو زیادہ تر یہ کوئی وہ ڈلی والا ٹائپ نی کے ریب راستے پہ ہوتا ایسا نہیں ہے اپنے یا میجر لئے ڈومیسٹک وائلنس والے کیسے آتے ہیں اور ڈومیسٹک والنس یعنی یہ سب ہزبن والے دی بلو دی اس کو ڈی باند کر دیا اور مار پٹ چل رہی تی تو پولیس کو پتا چل گیا اس لئے پولیس نے لوکیشن لیا سائرن بجاتے پی سیر وین گئی اور وہاں سے لیڈی کو بچا لیا اور پی اس بھی بھی داخل ہو گئی کیونکہ ایک دیا لیکن وہ بات نہیں کر پائی لیکن پیچھے سو چلل چکھے چللنے کے آواز آ رہے تھے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ پروبلم ایٹک کیسے ہم نے لوکیشن مانگا دی اور پی سی ارمان چلی گئی اس بان وہ اب تبھی بھی پیٹ رہا تھا اپنی بیوی کو اور پھر پولیس پہنچ گئی اور بیوی کو بچایا سب سے پہلے بیوی کی میڈیکل کرائی میڈیکل کرانے کے بعد اس کو کیا کہتا ہے پولیس ٹیشن پہ اے فائر ہوئی اور فائر کے بعد صرف اتنا نہیں پھر اس کو لیڈی کو اپنے گھر لے گئے پولیس کے ساتھ گئے کیونکہ اس کو گھر سے اپنے کپڑے لینے تھے کیونکہ اب تو وہ گھر میں تو رہنے کا مطلب ہی نہیں تھا تو یہ نہیں یہ یہ سب ایک ٹائپ کے کیسز یہ آتے ہیں تیسرے ٹائم کے کیسز جو اپنے بکوز آف سوشل سٹرکچر جیسے کی کئی کیسز ہم یہ ہینڈل کرتے ہیں کہ لیٹسے ہزبن بیوی میں جگڑایا ہے یہ بھی بیچ میں آپ کو سننے لائے کیس بتاتی کہ ایک بار ہوا یہ کہ کچھ ٹائم پہلے کی یہ بھی بات ہے کہ ایک لیڈی کا ہم کو فون آیا کہ میرے پتی نے میرے پہ تیل ریڈا ہے تو وہ در گئی تھی تو ہماری آپری اپریٹر نے بولا کہ آپ چنتہ بات کرو آپ روم لک کر کے بیٹھ جاؤ ہم نے روم لک کر کے اس کو بیٹھایا اور ہم نے وہاں سے دو پی سی آر وین ہماری گئی ایک ہمارے پی آئی سرکیب خود کی وین گئی اور دوسری جیب گئے اور دوسری پی سی آر دوڑی سات منٹ کے اندر ہمارے ماں لوگ پہنچ گئے لیڈی کو بولا تھا کہ جب تک ہم بولے نہیں تب تک آپ دروازہ کھولنا مت پولیس والے گئے وہاں سے ہم نے کنیک کیا بولا کہ ہاں ابھی پولیس والا یہ ہے پھر ہی آپ دروازہ کھولو پھر ہزبند اور وائف دونوں کو پولیس ٹیشن لے گئے تو اب یہ کیا ہو بکوز آف آور سوشل سٹرکچر ہزبند نے ماف ہی ماغ لی اب وہ وائف کے بچے بھی تھے تو وہ اس نے بھی اس کو ماف کر دیا کیونکہ اب کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ اگر وہ ہزبند بولتا ہے مجھے گلتی ہوگی اگلی بار میں نہیں کروں گا یہ وہ لیکن پولیس نے بہت اچھا کام کیا پولیس نے سب کچھ لکھت میں کروا دیا پکتا کام کیا تاکہ نیکس ٹیم ایسا کچھ ہوئے تو ہزبند کے انس کے سامنے جو بھی کانونی کاریوائی کر سکتے ہیں تو یہ ایک سوشل سٹرکچر کا ہے ایسے ایشوز ہمارے پاس بہت آتے جو سوشل سٹرکچر کی ایشوز ہیں جس میں اگلی بار اس بار اس کی کمپلین لے لیتے لکھت میں مافی کروا دیتے اور نیکس ٹیم اگر ہوتا ہے تو دین وی ٹیک کانکی سٹرک اور یہ تبھی کرتے جب وہ لیڈی بولتی ہے اگر لیڈی بولتی نہیں ہمیں اگر ہم کو نئی ایف آئر کرنی ہے یا ہمیں کمپلینڈ کرنی ہے تو ہم اوبیسلی جو لیڈی بولے گی وہی پولیس کرے گی اب تیسرے ٹائپ کے کیس آپ کو بتاؤ جس میں ہمیں لیٹس ایک ایک اگزامپل تھا پچھ ٹائم پہلے ہی ایک آنٹی کا فون آیا کہ ایلڈلی لیڈی ایلڈلی لیڈی نہیں ممی تھی تو وہ بولی کہ میرے کو میرا نام مت بتانا لیکن میرے میرے گھر کے پاس میں کچھ آڈے ہولے کام ہوتے ہیں تو باہر کے وہ گنڈے ٹائپ لوگ آدمی لوگ بیٹھے ہماری لیڈکیوں کو چھیڑتے ہیں ایسا ہم کو بولا گیا اور بولا لیکن ہمارا نام مت بتانا تو ہم نے بولا آپ چندہ مت کرو آپ کا آئیڈنٹیٹی کنسل رکھی جائے گی اس ایریا کے پی آئی سر سے بات ہوئی پی آئی سر نے نیکس پائی ڈیس کے لیے اپنی ٹیم بھیجے کی اور وہ جو پورا جو گروپ تھا وہ جو آڈے ہولے کام کرتا تھا اس سب کو ڈیسمنٹل کر دیا الگ کر دیا تاکہ اور پھر یہ ہم نے پرابلم سوال کیا پھر ہم نے واپس وہ لیڈی کو فون کر کے پوچھا کہ آپ کا سوالوہ بولے ہاں ابھی تو سوال ہو گیا ہے ہم نے بولا اگر واپس ہوتے تو آپ ہمیں مہربانی کر کے بولنا لیکن واپس ایسا نہیں ہوا تو ہم ایسے بھی کیسے سوال کرتے جو جس ایسا نہیں ہے کہ ایمرجنسی ہے لیکن ایمرجنسی کے علاوہ بھی کیسے سوال کرتے ایک اور کیس آپ کو بہت انٹرسٹنگ کیس ہے یہ سننے لائک کیسے آپ کو بجائے گی یہ کیس میں سوسائیڈ کیس آپ نے نورمل سوسائیڈ کیسے سنے ہوں گے ہم نے بھی سنے ہم بھی اس کو ہینڈل کرتے لیکن یہ کیس میں ایسا ایمپورٹنٹ ہوا کہ بھائی نے فون کیا نورملی یہ 1091 وومن ہیلپ لائن ہے بھی کال کر دیا اور اتنا ہی ایکٹیو ہوا کیا یہ اتنا ہی ایکٹیو ہے کبھی بھی کوئی بھی انسان کال کر سکتا ہے اور اگر کبھی بھی کوئی بھی انسان کال کر سکتا ہے وہ کس طرح سے پورا سسٹم ہوتا ہے سی ایمین this is the 24 by 7 جو ہم کہتے ہیں ہیلپ لائن ایسی چیزیں کے 24 by 7 ہی ہونی چاہیے ایسا ہی بولنگے کہ ہم تو اتنے گھنٹے ہی کام کریں گے اور پھر ہم کام نہیں کریں گے تو اس کو ہلپ لائن نہیں کہتے ہیں تو اس اس 24 by 7 فل ٹیم بیٹھی رہتی ہے چوبیس گھنٹے تینچین شفت میں ٹیم کام کرتی رہتی ہے سیمپل ہمارے سامنے تیکنولوجی ہوتی ہے سوفٹر ہوتے ہیں آپ کے ہرے کال نوٹ ہو جی جیسے میں نے کہا اگر آپ کی ٹکٹ کھولے گی اگزامپل دی رہی ہوں اگر آپ کی ٹربل ٹکٹ کھولے گی تو آپ کو سامنے سے سمس جائے گا کہ آپ کا ٹربل ٹکٹ نوبر ہے آپ کا ایمیل آئی دیا ہے تو ایمیل جائے گا کہ آپ کا ایمیل آئی دی پہ کہ یہ ٹربل ٹکٹ نوبر ہے سو یہ ایتنا تاکہ آپ کو پورا پتا this is a very professional approach تاکہ آپ کو پورا پتا چلے کہ آپ کا کال لوج ہوا ہے آپ کی کمپلین لوج ہوئی ہے کمپلین میں کیا ڈیٹیلز آپ نے دی اگر ایسے ایمیل ہے تو ایمیل میں ڈیٹیلز جاتی ہے تو یہ پوری سسٹم ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک ٹائم پہ آپ کو آپ کے کنیکٹ میں رہیں گے یا اگر آپ بھی واپس 1091 پہ فون کر کے کہ یہ میری ٹربل ٹکٹ ہے تو کیا سٹیٹس ہے تو آپ کو یہ بھی سٹیٹس بتا دیا جائے گا اور فیوچر میں ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ یہ سب کچھ آن لائن بھی کر دیں گے تاکہ آپ اپنے ٹربل ٹکٹ نمبر پرٹیکولر ڈالاو پاسورڈ تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کا اس کال کا آپ کی کمپلین کا سٹیٹس کہاں پہ پہ پہنچا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک سمپل سسٹم ہے ہمیں ہمیشہ اتنا کہنا ہے کہ آپ کال کرو یہ تو راست لگا وہ چھیڑتی ہو اور فون کا جب آپ کی امرجنسی کال جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو اسے کی ریپ مولیسٹیشن مارنے پھڑنے کی یا لیٹس سے بیچ میں اچھی کال آئی ایسے ایسے کال آتی ہے کہ بھئی کوئی لڑکی جا رہی اور پیچھے لڑکے پیچھے پڑے ہوئے لڑکے فالو کر رہا ہے تو ایک کال ایسی آئی تھی ایسی آتی ہے لیکن ایک ایگزامپل دینا چاہتی تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلا کہ بھئی آپ کو کوئی ٹرافک پولیس دیکھتی ہے تو سب سے پہلا آپ ٹرافک پولیس کے پاس چلے جاؤ تو ایک کیس میں تو وہ ٹرافک پولیس دکھائی دی تو ہم نے پھر وہ ٹرافک پولیس کو ایک کو اس نے فون دیا اور ہم نے سمجھا اور پھر تب تکو لڑکے بھاگ گئے تھے دوسرے ایک ایمپورٹنٹ کال آئی اور وہ بھی یوگوڈ بھی سپریز آشرم روڈ ایریا کی آئی تھی کہ بہن کے پچھے ایسے ہی لڑکے پڑے تھے آشرم روڈ ایریا تھے تو گیچ پچھ والا ایریا ہے تو ہم نے بین کو بولا کہ آپ دیکھو آپ ان کو جانے بات دو آپ ان کو بیزی رکھو بیزی رکھو یعنی آپ گہیں آس پاس گھومتے رہو وہی رہو ہمیں ایریا بتا دیا ہے اب ہماری دس منٹ کے اندر اندر پی سیر روڈ پہنچ جائے گی اور اس بار ہم نے پی سیرن بینا بھیجی نوڑھلی ہم پی سیرن کے ساتھ بھیجتے تاکہ کیونکہ ایمرجنسی میں سیرن کے ساتھ جاتے دکی کیونکہ آس پاس کے سب کو پتا چلے اور وہ لڑکی کو بچا سکے اس ایریا میں ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑے اس لئے ہم نے شانتی سے بولا کہ پی سیرن بینا جائے گی وہ لیڑی کو بولا تم گھومتے رہا نا ہم وہ اس کو پکڑ لیں گے لیڑی کو تھوڑا فون پہ رکھا اور ہماری پی سیرن وہاں تائم پہ پہ پہنچ گے اور ان لوگوں کو پکڑ لیا ہمارا پرپس بھی یہ پکڑنے کا یہ ہی ہے کیونکہ یہ جو میں نے واپس ریپیٹ کرتی ہوں کہ انیشلی یہ لوگوں کے لڑکے جو چھیڑنا چاہتے ہیں وہ چھوٹی موٹی مستی سمتے ہیں لیکن پھر جب ان کی ہمت بڑھ دیا تو وہ بڑھا کرتے ہیں تو ہمیں اسی وقت ان کو پکڑ کے جو بھی پروسیجورز تھے لاؤگل لیگل وہ ہم نے ان کے سامنے کیے اور ہم نے ان کا جو بھی کیس بنایا تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ if the message goes across to the society کہ not just کہ پولیس ساتر گیا پولیس کام کرتی but the message should go کہ آپ یہ جو بھی آدمی یہ کرتا ہے وہ لیگل نہیں ہے اللیگل ہے غلط ہے and the message should go کہ یہ غلط چیزے ہو رہی ہے